موسیقی صدر ریاست ازاد حکومت جمہ و کشمیر سردار مسود خان کے آزاز میں استقبالیہ تقریب کا احتمام مقامی ریسٹورنٹ میں کیا گیا جس کی میزبانی کے فرائض راجہ امجد خان چیف آرگنائزر جمہ و کشمیر اقبالستان مومنٹ نے سر انجام دیئے جبکہ اس موقع پر مختلف نظریات کی حامل کشمیری جماعتوں کے قائدین اور چنیدہ سیاسی سماجی مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی بطور مہمان خصوصی صدر ریاست سردار مسود خان نے کہا کہ آج دنیا کے سامنے بھارتی ظلم و جبر اور مکروش چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے وہ وقت دور نہیں کہ برطانیہ اور یورپ میں بسنے والی اقوام سے ان کی جوہ سال نسل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی حوض کا نشانہ بننے والی عزت ماب خواتین اور بیگنا انسانوں کے قتل عام پر انسانی حقوق کا میار ضرور دریافت کریں گے میں آکے بہت خوشی ہوئی ہے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی ہے کہ یہاں تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی ہیں کشمیر کے نام پر اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے مل کر یہ عہد کیا ہے کہ وہ تحیقی آزادی کشمیر کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہیں گی اور میں نے ان سے یہ کہا ہے بات کرتے ہوئے کہ ان کی بڑی استعداد ہے یہاں ان کا بڑا سر و رسوخ ہے اس کو بھرپور انداز میں استعمال کریں تاکہ برطانوی پارلمنٹ برطانوی حکومت برطانوی سیول سوسائٹی کو کشمیر کے سلسلے میں اپنا حلیق بنا سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برطانیہ کی سرزمین اس معاملے میں سب سے زیادہ ذرخیز ہے وہ اور یہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ جو کہ خوشحال بھی ہے اور بہاثر بھی ہے ان کی آواز یہاں کے ایوانوں میں سنی جائے گی اور اس کی بازگشت کشمیر میں سنائی دینی چاہیے اور دنیا کے دوسرے ایوانوں میں خاصتوں سے قائم متحدہ میں سنائی دینی چاہیے تو میں آپ سب لوگوں کو آپ کے اتحاد پر مبارک بات دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے مثال قائم کی ہے کٹھے ہوکے اس کو برقرار رکھیں تاکہ مقبوضہ کشمیر میں ہم سب مل جل کر وہاں ظلم و ستم کو ختم کروا سکیں اور حق خود ارادیت کے لیے اپنی کوششوں کو تیز درد کر سکیں شکریہ